اگر آپ اس طرح کا مزیدار سویٹ اینڈ ٹینگی کیچپ رمضان میں پکوڑوں سموسوں کے ساتھ انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو میری ریسپی کو اند تک ضرور دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میرے پاس ایک کلو کے قریب پکے ہوئے سرخ ٹیمارٹر ہیں ان کو ہم کٹ لیں گے ہاں جی تو یہ میں نے اس طرح سے لمبا لمبا ٹیمارٹر کو کٹ لی ہے ایک ٹیمارٹر میں سے چار پیس کی ہیں میں اس کو پریشر میں گلاؤں گی تاکہ جلدی ہو جائے اب یہ ٹیمارٹر میں پریشر میں ڈال دوں گی یہاں میرے پاس یہ میڈیم سائز کی ایک پیاز ہے اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے یہ میرے پاس چھلا ہوا لسن ہے ایک ٹیبل سپون بھر کے یہ فروزن ہے یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اس میں یہ کوارٹر کپ پانی ڈالیں گے اب میں اس کو پریشر بند کر کے پندرہ منٹ کے لیے اس کو میں پریشر دوں گی ہاں جی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پریشر پوکر میں یہ ٹیمارٹر ہمارے کتنے اچھے طریقے سے گل گئے ہیں اب ہم اس کو تھنڈا کریں گے اور تھنڈا کرنے کے بعد ہم اس کو گرائنڈ کریں گے 급ε vain کسیخ کسیخ ہم اس کے سطور کسیخ کھ кого ک握 برا کب اگر آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے بلند ہو گیا ہے اب آپ نے پوٹ کے اوپر سٹینر رکھ لینا ہے اور جو ہم نے تمارٹر گرائنڈ کیا ہے وہ ہم نے تھوڑے تھوڑے کر کے اس میں ڈالنا ہے اور اس کو سٹین کرتے جانا ہے اس کسی چیز کی مدد سے آپ اس کو ایسے چمس سے کرتے جائیں اور جو بھی پلپ ہے وہ سٹینر سے نیچے آپ کے پوٹ میں آتا جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا پلپ یہ نیچے پوٹ میں آگئے اور یہ چھلکے اور بیج رہ گئے ہیں اور اس کو ہم یہاں سے ہٹا لیں گے اب ہم نے اپنا کوکنگ پوٹ چولے پر رکھ لیے اور فلیم آن ہے اب ہم اس میں 1 فورت کپ شگر اٹ کریں گے اور تین ٹیبل سپون ہم یہ وائٹ وینیگر اٹ کریں گے ہاپ ٹی سپون نمک اٹ کریں گے اور بادیان کے پھول کی صرف یہ ایک پیٹل ہم ایڈ اس میں کریں گے یہ صرف خوشبو کے لیے ہے اب ہم اس کو مکس کریں گے اور اس کو ہم نے پکانا ہے اس میں سرکا اور چینی پریزرویٹر کا کام کرے گی یہاں پر ہم ایک پینچ یا ون ایرتھ ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر بھی اٹ کریں گے اب ہم نے گاڑا ہونے تک اس کو پکانا ہے یا پھر آپ کی پسند کی جب کنسسٹنسی آجے اس وقت تک ہم نے اس کو پکانا ہے ہاں جی تو ہم یہ چیک کر لیتے ہیں اب دیکھیں یہ بہت زیادہ اچھلنے لگا ہے اور یہ دیکھیں یہ کتنا گاڑا ہو گیا ہے اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں اب آپ ایک پلیٹ لے لیں پلیٹ میں یہ تھوڑا سا ہم نے یہ ڈالا ہے اور اس کے اندر درمیان میں ہم ایسے کریں گے اب یہ دونوں لائنز یا دونوں نہیں مل رہے ہیں تو اس کا مطلب کیچپ ہمارا ریڈی ہے ہاں جی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کیچپ ریڈی ہو گیا ہے اس کو ہم تھنڈا کریں گے اور تھنڈا کر کے ہم سٹریلائز جار میں اس کو فل کریں گے جی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کیچپ بن کے ریڈی ہے یہ میں نے اس جار میں فل کی ہے اور باقی میں نے ایک پیالی میں نکال ہے آپ کو دکھانے کے لیے اب ہم اس کو بند کر لیں گے اس کو آپ دو ہفتے تک فریج میں رکھ کر استعمال کر سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا اگر آپ نے زیادہ بنانا ہے اور زیادہ سیف کرنا ہے فریج میں تو آپ اس میں جو ہم نے پیاز ڈالی ہے وہ نہ ڈالیں اور اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ نے اگر بنائے تو آپ کا کیسا بنائے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تھنکس فور ووچنگ اللہ حافظ تک فریج میں نے پیازی تک فریج میں نے پیازی چیزی تک فریج میں نے پیازی